موسیقی ویلکم ٹو لیٹل بادشا فائیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خدای واحد کا خاص فضل و کرم ہوگا ایک نئی صبح کے ساتھ پروین شاکر کی ایک خوبصورت غزل کبھی رک گئے کبھی چل دیے کبھی رک گئے کبھی چل دیے کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے یوں ہی عمر ساری گزار دی یوں ہی زندگی کے ستم سہے کبھی نیند میں کبھی ہوش میں تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زوا ملی یوں ہی سر جھکا کر گزر گئے کبھی زلف پر کبھی چشم پر کبھی تیرے ہسین وجود پر جو پسند تھے میری کتاب میں وہی شیر سارے بکھر گئے مجھے یاد ہیں کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہیں جدہ جدہ وہ جدہ ہوئے تو سمر گئے ہم جدہ ہوئے تو بکھر گئے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے ہم کہاں کہاں سے گزر گئے صبح اٹھنے کے بعد لٹل وادشاہ نے ناشتہ واشتہ کر لیا پھر اس کے بعد اپنی فنکھارییں دکھانے لگے ہم نے ساتھ میں کھانا چڑھا دیا آج کوفتے آلو بنا رہے تھے ریسپی آپ کے سامنے ہی ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ پانی میں سب پیاز، ٹیماٹر، لسہ، ندرک سب ایک دفعہ گلا لیتے ہیں جب گل جاتا ہے تو اسے پیس لیتے ہیں تو مسالہ بہت اچھا اور اسمود بنتا ہے آپ بھی اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا کوئی شوربے والا سالن ہو گی ریوی والا بہت اچھا لگتا ہے کہ مسالہ پہلے آپ تھوڑا سا گلالیں اور اس کے بعد آپ اسے پیس کر کے بنائیے کوفتے میں آلو ڈال رہے تھے کیونکہ بچوں کو آلو بہت پسند ہوتا ہے کہ پھر وہ تھوڑے سے کوفتے کے ساتھ آلو لگا کر دے دیں تو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں شوق سے تو نہیں کہہ سکتے مگر ہاں کھا لیتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی بس یہ پیستے ساتھ ہی پیسنے کے ساتھ ہی ہم نے اس میں قورما مسالہ ڈالا ہے اور یہ دہی ڈالا ہے دہی ڈال کر کے سب بہت اچھے طرح سے پیس لیا موسیقی مسالہ بھوننے کو رکھا جب بھون گیا تو اس میں آلو ڈال دیے اور دوسری طرف ہم نے کفتے فرائی کر لیے ڈیپ فرائی کیے امومن نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ دیر سے نکال کر کے رکھے ہوئے تھے فریزر سے تو ہم نے کہا یہ نہ ہوں کہ سالن میں جا کر کے سارے ٹوٹ جائیں اور بکھر جائیں تو ہم نے اسے ڈیپ فرائی کر لیے تھے کفتے اور وہاں بھونے ہوئے مسالے میں آلو ایٹ کر دیا تھا اب وہ آلو اچھی طرح سے خط کدا گیا اب ہم اس میں کوفتے ایٹ کر دیں گے اب کوفتے ایٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ نہیں چلانا ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ نے چلاتے رہنا ہے یہ پتیلی ہلکی سی ہلا دی اور یہاں پہ میرا سالن مکمل ہوا ہم نے اس میں گرم مسالہ چڑکا ہے اور نیچے ایک نیا سیشن سٹارٹ ہو گیا محلے سے دوست آگئے اور لٹل بادشاہ کو بھلا لیا کہ بھئی کھیلنے کے لیے آؤ یہی سب تو دن ہوتے ہیں اور یہی سب یادیں بڑے ہو کر کے یہ یاد کریں گے اس وقت کو جیسے آپ اور ہم بھی ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے آپ کے بچپن کا کون سا کھیل ہے جو آپ لوگ بہت شوق سے کھیلتے تھے ہم لوگ برف پانی بہت شوق سے کھیلتے تھے ہاں یہ بچے نیچے کھیل رہے تھے ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو اچانک دیکھا لیفٹ سائٹ پہ یہ دھوان نظر آنے لگا تو ہم نے بھی اسے کیپچر کر لیا مگر یہ معاملہ حل نہ ہوا کہ یہ دھوان آیا کہاں سے تھا ہوا کیا تھا بہرحال جہاں بھی تھا جو بھی تھا خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پھر کیا ہوا کہ شام ہونے کو تھی بچوں کا تھا ڈرگ اویرنس ڈے تھا تو ہم بچوں کو یہ ڈرائنگ سکھا رہے تھے اور پھر بھائی ڈرگز بلکل اچھی چیز نہیں ہے ڈرگز کسی بھی فارم میں ہو آپ سب بھی احتیاط کیا کریں اپنے گرد و نواہ میں کوئی اگر اس کا عادی ہے تو اسے سمجھائیں بہلائیں اسے بات کریں اسے کسی اچھے ادارے میں کہیں اچھے انسٹیوٹ میں جا کر کے اسے دکھائیے کیونکہ یہ ساری زندگی کا خالی جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ بنائی تھی say no to drugs it will take your life امید ہے تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ میں آگاہ ضرور کریے گا خدا حافظ ناس